اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین دیسی لہم میں خوشحامدید کہتے ہیں سامین آج کا ہمارا انوان ہے آب حیات سامین سنا ہے مغرب والوں نے آب حیات ڈھونڈ لیا ہے یہ آب حیات ہوتا کیا ہے سامین آب حیات کے چشمہ کا ذکر ہماری اساتیری داستانوں میں بار بار سنائی دیتا ہے روایت ہے کہ اس چشمے کا پانی جو پیے گا اسے موت نہ آئے گی مغرب میں اسے جوانی کا چشمہ کہتے ہیں کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ صدا جوان رہے گا آپ مغرب سے خبر آئیے کہ اس کے سہنسدانوں نے آب حیات دریافت کر لیا ہے بڑے انسانی خلیوں کو وہ دوبارہ جوان بنانے پر قادر ہو گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ سکندر یعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کریں اور اس کا پانی پھیے وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس عد تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کی کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال وہ پر جھڑ چکے تھے کال لٹکی ہوئی تھی چونچ گس چکی تھی لنگڑا کر چل رہا تھا سکندر نے پوچھا کہ ہے تاہر لاوٹی تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر جوان کیوں نہیں ہو جاتا کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے تاہر لاوٹی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اس آل کو پہنچا ہوں میں نے لائسنس ایگریمنٹ کو پڑے بغیر کلک کر دیا تھا اور جام چڑا گیا اب حلم ہوا کہ آب حیات عبدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں اب بڑاپے نے میرا احال کر دیا ہے کہ چلنے پرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور بتیس سال کی بری جوانی میں دائی حجل کو لبے کہا ابن انشاء کی روایت ہے کہ سکندر اور حضرت خدر علیہ السلام یہ چشمہ تلاش کرتے ہوئے اس تک پہنچ چکے تھے مگر حضرت خدر نے یہ پانی پھی لیا اور آیات حبدی پائی مگر سکندر یعظم کو کوئی چھکر دے کر ٹال دیا کہ تم نے جی کر کیا کرنا ہے برحال جو روایت بیٹی کو اہم ہے کہ آپ حیات اور تامرک جوانی پانے کے انسان ہمیشہ سے خواش مند رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکیموں کا کاروبار اتنے حروج پر آئے اور چیاسی سالہ سنیاسی باوا قوم کے جوانوں کو صفوف اور کشتے کلا کلا کر ان کا بھی سکندر یعظم والا طاہر لاوتی بنا رہے ہیں لیکن ہب حیل مغرب نے سائنس کی چڑی الائی ہے ان کو آب حیات مل گیا ہے انسانی جسم میں خلیے آہستہ آہستہ بوڑے ہونے لگتے ہیں ایک خاص حد تک تقسیم در تقسیم ہونے کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے اور وہ بڑھنا بند ہو جاتے ہیں کروموسوم کے سروں پر موجود ٹیل عمر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہو جاتے ہیں اب برطانوی سنسانوں نے تجربہ کیے ہیں جن کے نتیجے میں وہ ان بوڑے خلیوں کو دوبارہ جوان بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان خلیوں کے ٹیل عمر دوبارہ لمبے ہو گئے ہیں یعنی بڑھوں کو اب ایک ہی میائی آب ایاد دیا جائے گا تو وہ ایک بار پھر جوان ہو رہے لگیں گے جریاں جاتی رہیں گے بڑھاپے کی بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی بڑھاپے کے ساتھ آنے والی دل کی بیماریوں اور فالج نہیں ہوں گے ناظرین یہ انوان اور یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھ لی پسند آگئی ہے آپ لوگوں کو تو دیسی لیب ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی موسیقی